آل انگیا مسلم پر صلی اللہ بورٹ تحفظ اوقاف کی مہم کے ساتھ ساتھ اس وقت مسلم پر صلی اللہ سے جڑے ہوئے مختلف مسائل پر اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں ایک بہت اہم مسئلہ اس وقت عبادت گاہوں کی حفاظت کا مساجد کی حفاظت کا ہے آپ کو علم ہوگا کہ آج سنبھل میں کیسی دردناک واردات پیش آئی ہے ایک تو مسجدوں کے سلسلے میں یلغار کا وہ رخ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف جمہوری دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کرنے والوں کے ساتھ جو سلوک اپنایا جا رہا ہے وہ نہایت ظالمانہ ہے مساجد اللہ کے گھر ہیں اور ہر قیمت پر ان کی حفاظت کی جائے گی آل انڈیا مسلم پر سے اللہ بود اس طرح کی مختلف کوششیں انجام دیتا آیا ہے آج بھی انجام دے رہا ہے اور انشاءاللہ بزرگوں کا لگایا ہوا یہ پودا سرسبز و شاداب رہے گا ترو تازہ رہے گا اور ہم حمت کے ساتھ حکمت کے ساتھ حوصلے اور توازن کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے اور وہ وقت بھی آئے گا کہ جب ہم اللہ کے دین و شریعت کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اس ملک میں عزت اور آفیت کے ساتھ زندگی گزاریں گے حالات سے دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں اگر کوئی بھی ہمارے ساتھ نہ ہو تب بھی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے یاد کر لیجئے کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم غار سور کی تاریکیوں میں تھے اور دشمنوں کے قدم وہاں تک پہنچ گئے سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا دشمن قریب آ گئے ہیں کسی بھی وقت ہم کو دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان و یقین سے لبریز یہ جواب دیا تھا لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا غَمْنَا کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے اور روایت کے الفاظ یہ ہیں مَا ظَنُّكَ بِإِسْنِنِ اللَّهُ سَالِسُهُمَا ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھتے ہوئے آگے بڑھئے وحدت و اجتماعیت کو قائم رکھئے اور دل سے یقین کیجئے کہ نور کی یہ کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی